بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویریشن ایٹموسفیرک پریشر کہ ایٹموسفیرک پریشر میں تبدیلی سے کیا ہوتا ہے یا پھر ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ خود کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس اس ٹاپک میں جو پہلی چیز ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ ایٹموسفیرک پریشر جو ہے ویڈ آلٹیٹیوڈ ڈیکریز ہوگا ٹھیک ہے آلٹیٹیوڈ مطلب ہائٹ زیادہ ہونے سے زمین سے زیادہ بلندے پر جانے سے جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے بلندے پر جائیں گے ایز وی گو اپ جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے اٹموسفیرک پریشر کیا ہوتا جائے گا ڈیکریز ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ ایٹ سی لیول کمپیر کریں اور کسی ماؤنٹین کو کہہ لیتے ہیں کہ کسی پہاڑ کی بلندی پر اگر آپ ان دونوں جگہ کو کمپیر کریں گے تو ہمارا اٹموسفیرک پریشر جو ہے ایٹ ماؤنٹین جو ہے وہ کم ہوگا ایٹ سی لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ آلٹیٹیوڈ یا زمین سے زیادہ اوپر جانے سے ہمارے پاس جو اٹموسفیرک پریشر ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر ائر موجود نہیں ہوگی جہاں پر ائر نہیں ہے وہاں پر اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے بلکل صفر ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ زمین سے سی لیول سے تھرٹی کلومیٹر ہائٹ پر چلے جائیں ٹھیک ہے اگر آپ ایڈ تھرٹی کلومیٹر ہائٹ پر جا کر بات کریں تو وہاں پر اٹموسفیرک پریشر توچل جو ہے وہ سیون میلی میٹر کے راؤنڈ آباؤٹ رہ جاتا ہے جو کہ ایکول تو آتا ہے وان تھاؤزنڈ پاسکل آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ اٹ سی لیول ہمارے پاس جو ہے تقریباً وان زیرو وان تھری ہنڈرڈ پاسکل کے ایکول تھا ٹھیک ہے اور اٹ سی لیول پر تھا اور اگر ہم صرف اس کی بجائے سیون میلی میٹر تھرٹی کلومیٹر اوپر چلے جائیں سی لیول سے تو وہ ٹوٹل سیونٹی سیکس میلی میٹر میں سے صرف سیون میلی میٹر بچ جاتے اور وہ راؤنڈ آباؤٹ تھاؤزنڈ پاسکل کے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کہ اگر ہمیں کسی جگہ کا اٹموسفیرک پریشر پتہ ہو کہ آپ اگر کسی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا اٹموسفیرک پریشر کتنا ہے تو آپ وہاں سے ہائٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں بلندی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کتنی بلندی پر ہو جس طرح سے اگر اسی اگزامپل کو میں دیکھوں تو اگر آپ کو اٹموسفیرک پریشر پتہ ہے کہ تھاؤزنڈ ہے تو آپ فوراں سے وہاں سے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے وہ تقریباً تھرٹی کلومیٹر جو ہے وہ سی لیول سے اوپر موجود ہیں اس ٹائم ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ سی لیول پر موجود ہیں زمین پر ہی اسی جگہ پر تو وہاں پہ آپ کو اٹموسفیرک پریشر اتنا ہوگا اتنے اٹموسفیرک پریشر سے آپ فوراں ایسٹیمیٹ کر لوگے اس ٹائم ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ایٹ سی لیول پر رہ کے کر رہے ہیں اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایٹ سی لیول ہم جو ہے وہ اس سکتے موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ویدر پر دیکھتے ہیں کہ اٹموسفیرک پریشر کے اثرات کیا ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہائٹ پتہ چل سکتی ہے اٹموسفیرک پریشر کے پتہ ہونے سے اس کے بعد ہم نے ایفیکٹ آف ویدر دیکھنا ہے آن ویدر سری ویدر کے اوپر ہم نے ایفیکٹ دیکھنا ہے اٹموسفیرک پریشر کا کہ اٹموسفیرک پریشر کے چینج ہو جانے سے ویدر کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اٹموسفیرک پریشر ہمارے پاس چینج ان ویدر کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے شو کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اگر ہم ان وینٹر اور ان سمر بات کریں ان سمر جو ہے ہمارے پاس اٹموسفیرک پریشر جو ہوتا ہے اٹموسفیرک پریشر وہ کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ڈکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور ان وینٹر اس کی اپوزٹ ہو جائے گا ان وینٹر جو ہے ہمارا اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سمر میں گرمیوں کی راتوں میں ہمارے پاس جو زمین کے اوپر کی ہوا ہوتی ہے جو ائر ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ہات اپ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اوپر کٹھنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی زمین کے اوپر کی جو ہماری سرفس و فرط کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ وارم ہونے کی وجہ سے gets warm اور وارم ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین کی سرفس سے اوپر جانا شروع کر دے گی جو وہ زمین سے اوپر جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکچولی سی لیول سے دور ہو رہی ہے انچی ہو رہی ہے اگر وہ سی لیول سے دور ہو رہی ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم بلندی کے طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے یہ ہوا اوپر کی طرف جائے گی تو ہماری جو ڈینسٹی آف ائر ہے اگر ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھ رہی ہے تو اس کے وجہ سے ڈینسٹی جسے ہم راہ کہتے ہیں ڈینسٹی آف ائر جو ہے وہ ڈیکریز کرنا شروع کر دے گی ڈینسٹی اگر ڈیکریز کر رہی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ ڈینسٹی کا ڈیکریز کرنے کی وجہ سے اٹموسفیرک پریشر بھی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا کم ہو جائے گا اسی کے اپوزٹ اگر ہم ونٹر کی بات کریں تو ونٹر میں ہمارے پاس جو ہوا ہوتی ہے زمین کے اوپر کی وہ تھنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تھنڈی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا اپنی ہی سرفیس کے اوپر پھیلے گی جب سرفیس کے اوپر پھیلے گی تو اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کیا ہوگی انکریز ہوگی ڈینسٹی ڈینسٹی جو ہے وہ انکریز ہوگی اگر ڈینسٹی انکریز ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اٹموسفیرک پریشر بھی جو ہے وہ بھی انکریز کرے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سردیوں میں ہمارے پاس جو اٹموسفیرک پریشر ہوتا ہے وہ انکریز کرتا ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ سمر میں جو ہے وہ ڈکریز کرتا ہے کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹموسفیرک پریشر کی وجہ سے اس میں کمی کی وجہ سے مزید کون کون سے اثرات جو ہیں کون کون سے ایفیکٹس ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں انڈیکیشن آف ویدر انڈیکیشن آف ویدر کے موسم کے بارے میں پریڈکشن جو ہے وہ کس طرح سے ہم اٹموسفیرک پریشر کی وجہ سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس اٹموسفیرک پریشر میں ایفریج اور گریجولی ڈکریز اگر ہو جائے ایفریج اور گریجول ڈکریز اگر اٹموسفیرک پریشر میں ڈکریز ہو رہا ہو تو یہ کیا انڈیکیشن کرتا ہے اس کا مطلب اگر ہمارے ایفریج میں ویدر جو ہے وہ اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ ایفریج لے ڈکریز ہو رہا ہے گریجول یعنی کہ بہت دریج سٹیپ بائی سٹیپ ڈکریز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے جو نیبرنگ ایریاز ہیں نیبرنگ ایریاز جو ہیں ان میں ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ کم ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے ایریا میں ایوریج اور گریجرل ڈیکریز ان ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ کیا شو کرے گا کہ ہمارے اردگرد کے جو علاقے ہیں ہمارے نیبرنگ ایریاز ہیں وہاں پر ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے فرسٹ ہو گیا اس کے بعد اگر ہمارے پاس جو ہے ایٹموسفیرک پریشر بلکل تھوڑا سا چینج ہو لیکن بہت ریپڈلی ہو چینج جو ہے وہ ہمارا سمال ہو لیکن ریپڈ ہو بہت تیزی سے ہو ٹھیک ہے چینج سمال ہے ہمارا جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ ہے کم اماؤنٹ میں کونٹیٹی میں مقدار میں کم ضرور ہے لیکن ریپڈلی ہو بہت تیزی سے ہو بہت جلدی واقع ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بریز جسے بعد نسیم بھی کہتے ہیں بریز مطلب نمی والی ہوا بھی ہو سکتی ہے اور رین کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں ارد گرد کے علاقوں میں ٹھیک ہے ریپڈ چینج جو ہے وہ اچانک سے ریپڈلی ویدر کا چینج ہو جانا جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ریپڈ چینج ہے یہ ڈیکریز کے حوالے سے ہے اگر کم ہوا ہے آپ کا اٹموسفیرک پریشر دو اس کے بعد ہمارے پاس اٹموسفیرک پریشر میں اچانک سے کمی ایک ریپڈ چینج مطلب اب سمال چینج یا ویسے بات نہیں ہو رہی اگر ریپڈ چینج آ جاتا ہے ریپڈ چینج جو ہے وہ کیا شو کرتا ہے کہ ریپڈ چینج کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے سٹروم رین اور انٹینس کنڈیشن کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اور ٹائفون کہہ سکتے ہو یہ تمام کنڈیشن یہ تمام اس قسم کے سیچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ریپڈ ڈیکریز یا انکریز ان ویدر جو ہے وہ ہمیں بتائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ پہ ہے کہ اگر اٹموسفیرک پریشر اچانک سے یہ دونوں کنڈیشن تھیں ہماری ڈیکریز ہونے کے بارے میں اگر ریپڈ انکریز ہو جائے ہمارے اٹموسفیرک پریشر میں تو کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ شروع شروع میں ہمارا اٹموسفیرک پریشر ڈیکریز ہو رہا لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹینس ویدر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے فیس کرنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے وہ انٹینس ویدر کو شو کرے گا اور اگر جو ہے وہ گریجولی انکریز ہو رہا ہو گریجولی مطلب درجہ بہ درجہ آہستہ آہستہ گریجولی انکریز بھی ہو رہا ہو اور آہستہ آہستہ بڑھتا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لانگ ٹائم کے لیے ہمارے پاس جو ہے لانگ ٹائم کے لیے اچھا ویدر ہوگا پلیزنٹ خوشگوار موسم ہوگا ٹھیک ہے پلیزنٹ ویدر کو یہ شو کرتی ہے کنڈیشن ہمارے پاس اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ اگر جو ہے اٹموسفیرک پریشر ایک دم سے ریپیڈلی انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ریپیڈ انکریز اگر ریپیڈ انکریز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہونے شروع ہوگا ریپیڈلی کیونکہ ریپیڈ چینج آ رہا ہے تو ریپیڈلی ہی بعد میں ڈیکریز ہوگا ریپیڈ ڈیکریز ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انپلیزنٹ ویدر ہوگا ٹھیک ہے انپلیزنٹ ویدر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے that's all شکریہ